موسیقی خوش آمدید بہت بہت سواغت استقبال ہے آپ سب ہی کا پروگرم سلام جیکے میں دلی کے سٹوریو سے براہ راست میں ہوں آپ کے ساتھ آصف رشید آٹھ بج کا پینتیس منٹ ہوا جاتے ہیں ہمارا اور آپ کا ساتھ ہر دن کی طرح دس بجے تک رہنے والا ہے آج بھی مختلف موضوعات رہیں گی خبریں رہیں گی ایک ایک کر کے ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھیں گے ملک کی صورتحال کیا ہے سب سے بڑی پنچائت یعنی لوگ سباہ اور راج سباہ کی اندر یا پارلیمنٹ کہہ لیجئے وہاں پر ہنگامہ مسلسل دو دن تیسرے دن چھٹی چوتھے دن چھٹی لیکن پانچویں دن ایک بار پھر کیا آثار بن رہے ہیں لیکن اس سے پہلے کیا تازہ ترین پر اشرفت ہوئی ہے وہ آپ کو بتائیں گے اور جمع کشمیر کے موسم کی بات کریں گے کیونکہ انتظامیہ نے الرٹ جاری کر دیا ہے مختلف علاقوں کے اندر ابھی دو سے تین دنوں تک شاید اسی صورتحال سے گزرنا پڑے یاترہ ایک طرف چل رہی ہے خطہ پیر پنچال کے اندر دوسری یاترہ شروع ہو گئی ہے ساری ڈیٹیلز تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے رکھیں گے اسی پروگرم میں آگے چل کر آپ کو بتائیں گی کہ بین اللہ قوامی سطح پر اس وقت کیا حل چل ہے سرحد پار پڑ اسی ملک میں جہاں پر سیاسی بہران کے بیچ کچھ بڑی تبدیلیاں آئیں ہیں کیا کچھ وہ ہیں وہ آپ کے سامنے ڈیٹیلز رکھیں گے سعودی عرب آپ کو لیے چلیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ کیا جو سی پیک ہے یعنی چائنا پاک ایکنومک کوریڈور اس سی پیک میں چین اور پاکستان کے علاوہ کوئی تیسرا ملک بھی شامل ہوگا اس کے لئے تیاریاں ہیں اور چین کی کس پر نظر ہے پاکستان پاکستان کیا چاہتا ہے بھارت کا اس پر کیا رد عمل ہے وہ ساری ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھیں گے اور کئی سالوں کے بعد ایک بار پھر سے ایک ہی ٹیبل پر بھارت اور پاکستان کے وزر خارجہ ایک ساتھ نظر آئے ہیں کیا آپ برث پہ گلتی ہوئی نظر آ رہی ہے یہ ساری چیزیں اس پر تھوڑا سا تجزیہ کریں گے اس کے علاوہ آج جہاں پر ٹیلیویجن سکرین پر ہمیشہ کی طرح میں آپ دیکھ رہے ہیں صبح صبح آپ وزیٹ کیجئے ہم کانٹینٹ بھی دیکھ سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں یعنی پوری ڈیٹیلز وہاں پر بھی آپ کو خبروں کی آپ آسانی سے وہاں حاصل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ سوشل میڈیا پلائٹ فارمز آپ گلستان کے آفیشل فیس بک پہ جائیے جہاں وقفے وقفے سے ہماری لائیو نشریات جاری رہتی ہیں ساتھی یوٹیوب پر بھی اس کے علاوہ ٹویٹر انسٹاگرام اور کو پر بھی وقتن فقتنم آپ ڈیٹ کرتے ہیں تمام خبریں آپ کے سامنے رکھیں گے آج کے پروگرم میں بھی ایک ایک کر کے موضوات ہائی کورٹ کے کچھ فیصلے ڈیلی ویجز کو لے کر ایک جو ججمنٹ ہے وہ سامنے آئی ہے کیا کچھ اس میں عدالت کی طرف سے کہا گیا اور سپریم کورٹ جمہ کشمیر کے ایک اہم معاملے پر کیوں ناراض ہے یہ ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن سب سے پہلے تیہ فارمیٹ کے مطابق ہسٹری آف دری سے آگاز کریں گے آج کا دن اتحاس میں کیا تھا کیا ہے اور کیا کہتا ہے آج چونکہ تیس تاریخ ہے جولائی کا سیکنڈ لاسٹ ہے ساتوہ مہینہ ہے سال ہے دوہزار بائیس اٹھارہ سو چھتیس میں آج ہی کا دن تھا جب انگریزی زبان کا پہلا اخبار امریکہ کے ہوایی میں شائع ہوا یعنی انگریزی اخبارات جتنے آپ پڑھتے ہیں سب سے پہلا اخبار آج کے دن تیس جولائی اٹھارہ سو چھتیس کو انگریزی زبان میں آیا امریکہ کے شہر ہوای میں اسی طریقے سے اٹھارہ سو بیاسی میں مشہور انقلابی اور مجاہد آزادی ستندرنات بوس کی پیدائش آج کے دن ہوئی انہیں یاد کیا جرہا ان کی خدمات کو یاد کیا جرہا ہے سال انیس سو نو میں رائٹ بردرز نے فوج کے لیے پہلا تیارہ بنایا ہے یعنی دو بھائی جنہوں نے آج ٹکنالوجی کی دنیا میں ایک انقلاب لائیا اور دونوں یعنی رائٹ بردران نے مل کر فوج کے لیے پہلا تیارہ پہلا جٹ جو ہے وہ انیس سو نو میں تیس جولائی کو آج کامیابی کے ساتھ تیار کیا انیس سو بیالیس میں جرمن فوج نے بیلاروس کے شہر منسق میں آج ہی کے دن پچیس ہزار یہودیوں کو قتل کر دیا سال تھا انیس سو بیالیس تاریخ تھی تیس جولائی کی آج کے دن کی بات ہو رہی ہے تو انیس سو چھاسٹ میں برطانیہ نے پہلی بار فوٹبال ورلڈ کپ جیتا کرکٹ کے ساتھ ساتھ برطانیہ کی ان تمام شائکین کے لیے آج کے دن ایک اچھی خبر تھی انیس سو چھاسٹ میں پہلا عالمی کپ جیتا تھا وہ بھی فوٹبال میں برطانیہ نے سال دوہزار دو میں کینیڈا نے القائدہ سمیت سات گروپوں کو دہشتگرد تنظیم قرار دیا آج کے دن اوفیشل اناؤنسمنٹ ہوئی کینیڈا کے اندر ٹھیک بیس برس پہلے بیس برس اس فیصلے کو ہو چکے ہیں دوہزار چودہ میں مہراشت رمیان آج ہی کے دن لینڈ سلائڈنگ ہوئی ایک سو پچاس لوگ اس میں پھسے تھے لیکن بیس لوگوں نے اپنی جان گوا دی تھی اس حصے کے اندر آج تک کام نہ ہونے کی وجہ سے بھی عوام آج پھر ناراضگی کا اظہار تیس جولائی دوہزار بائس کو کر رہی ہے جب اسی مقام پر دوہزار چودہ میں آج سے ٹھیک آٹھ برس قبل شدید نقصان سے عوام دوچار ہوئی تھی اور انیس سو بارہ میں جاپان کے شہنچا میجی کا انتقال ہوا انہیں آج یاد کیا جرہ ملک کے اندر سائنس اور ٹیکنالوجی کی دنیا میں انقلاب لانے والوں میں میجی کا ایک نام بھی شامل ہوتا ہے جہاں انیس سو چھے سے انیس سو نو تک انہیں کئی اہم ایسے اقدامات اٹھائے جہاں ملک بہت آگے دنیا بھر سے چلا گیا جب ہم سائنس ٹیکنالوجی یا جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کی ہمیشہ بات کرتے ہیں تو جاپان کو میجی نے بہت بلندی پر ٹیکنالوجی کی دنیا میں لیا تھا اور آج کے دن ان کا انتقال ہوا تھا انیس سو بارہ میں یہ ہسٹریو اف دری میں اہم باتیں تھیں علیکہ پوائنٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں بڑی باتیں ہوتی ہیں لیکن چند نقاط پر ہماری نظر رہتی ہے اور آج کا دن خاص کیوں ہے کیوں اس پر بات ہونی چاہیے ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے مزید آگے بڑھیں گے رحمت کلی ممارسہ جوائن کر چکے ہیں سٹوڈیو میں اور آگاز ایک اہم خبر کے ساتھ کیونکہ جب تاریخ کی بات ہو رہی تھی تو آج چونکہ محرم الحرام کا چاند نظر آنے یا نہ آنے کی اطلاعات کیا ہیں اس حوال سے اعلانات بھی ہوئے ہیں اسی سے آج پروگرم کا آگاز رحمت کریں گے بہت بہت شکریہ تمام ناظرین کو رحمت کلیم کا سلام پہنچے سب سے پہلے محرم کے چاند کے حوالے سے اپڈیٹ آپ کو دے دیتے ہیں کل شام تمام ہندوستان کی مسلم آبادی نے بازابتہ طور پر محرم کے چاند کو دیکھنے کی کوشش کی احتمام کیا گیا لیکن چاند نظر نہیں آیا ایسے میں مانا یہ جا رہا ہے کہ آج بازابتہ طور پر چاند نظر آ سکتا ہے یعنی کہ مغرب باز سے جو عربی کا مہینہ ہوتا ہے عربی کی تاریخ ہوتی ہے وہ محرم کا مہینہ بازابتہ طور پر شروع ہو سکتا ہے یعنی کل سے محرم کا مہینہ شروع ہو سکتا ہے ایسے میں جو دس اگست کی تاریخ ہوگی وہ تاریخ اس بار دس محرم کی ہوگی جسے ہم یوم آشورہ کہتے ہیں تو دس محرم کی تاریخ ہوگی ایسے میں آپ کو بتا دیں کہ جمع کشمیر کے مفتی آسم مفتی ناصر الاسلام کی جانب سے کل شام میں بازابتہ طور پر اعلان کیا گیا کہ محرم الحرام کا چاند کہیں بھی نظر نہیں آیا ہے اور اس طرح سے اتوار کو نئے اسلامی سال یعنی 1444 اجری کا آغاز ہوا یعنی کہ کل بازابتہ طور پر نئے اسلامی سال کا آغاز ہوا مفتی ناصر الاسلام نے بتایا ہے کہ جمع کشمیر کے کسی بھی حصے سے چاند نظر آنے کے حوالے سے کوئی گواہ ریکارڈ پر دستیاب نہیں ہو سکا انہوں نے کہا کہ نئے سال کا آغاز 31 اگست برو سے اتوار سے ہوگا اور آشورہ 9 اگست کو منائے جائے گا 31 کا مہینہ ہے اس لئے 9 اگست کو یہ یوم آشورہ یعنی کہ دس محرم کا دن 9 اگست کو پڑھ رہا ہے اپنے پیغام مفتی آزم نے مسلمانوں پر زور دیا ہے کہ وہ آنے والے عشق کو کفائد شعاری کے ساتھ منائیں اور ساتھی ساتھ امت مسلمہ بالخصوص نوجوانوں کی مجموعی بھلائی کے لئے دعا بھی کریں ان کا کہنا تھا کہ لوگوں کو بےہودہ سرگرمیوں میں ملوث ہونے سے گریز کرنا چاہیے تو آپ کو بتا دیں کہ محرم الحرام کا چاند نظر نہیں آیا ہے البتہ آج شام مغرب کے بعد سے چونکہ اسلامی تاریخ تبدیل ہوتی ہے اس لئے ہندوستان کے مطابق کل احتوار کا دن ہے اور کل محرم کا پہلا دن ہوگا اس طرح سے یوم آشورہ جو دسویں محرم کی تاریخ کو خاص طور سے یاد کیا جاتا ہے اور خاص طور سے سروج منایا جاتا ہے محرم کو اقیدت کے ساتھ منایا جاتا ہے یوم آشورہ کے دن مختلف عبادات کا احتمام کیا جاتا ہے تو اس کی جو تاریخ ہندوستانی تاریخ کے حساب سے پڑھ رہی ہے انگریجز تاریخ کے حساب سے وہ نو اگست کو پڑھ رہی ہے اور نو اگست کو محرم کا دن ہوگا یوم آشورہ ہوگا تو کل بزابطہ طور پر محرم کا یعنی نئے اسلامی سال کا پہلا دن ہو سکتا ہے چلی یہ تو محرم الحرام کے چاند کے حوالے سے اطلاع تھی اور اس میں مفتی ناصر الاسلام کی جانب سے کیا کچھ کہا گیا تھا اس کے کچھ پوائنٹس آپ کے سامنے رکھیں لیکن آگے بڑھتے ہیں خبروں کا اور آگاز جب کر ہی دیا ہے تو جب کشمیر سے شروعات ہوئی ہے جمہ کشمیر آپ کو پھر سے لیے چلتے ہیں سیکیورٹی فورسز کی کاروائیاں جا رہی ہیں اور اس وقت ایک انکاؤنٹر چل رہا ہے یہ انکاؤنٹر شمالی کشمیر کے باراملا زلے میں چل رہا ہے وانیگام کا علاقہ ہے پٹن کے بہت قریب کا علاقہ اور انکاؤنٹر کے حوالے سے اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ جمہ کشمیر پولیس فوج اور سی آر پی اپ کی طرف سے اس وقت کاروائی شروع کی گئی ہے اور بڑی خبر کہ جمہ کشمیر کے اندر پولیس فوج اور سی آر پی اپ نے مشترکہ کاروائی شروع کی تھی وانیگام کے بالا علاقے میں مشترکہ کاروائی اس وقت جاری ہے تصادم آج علل سب شروع ہوا ہے پولیس اور سیکیورٹی فورسز مل کر اس وقت کاروائی انجام دے رہی ہیں اور پولیس نے بازابتہ طور پر ٹویٹ کر کے بھی اس کی جانکاری دی بتایا جاتا ہے کہ علاقے کے اندر ملٹن ٹو کی موجودگی کی خفیہ اطلاع تھی جس کے بعد فورسز نے علاقے کو محاصرہ ملیا کاروائی شروع کی اور سرچ آپریشن چند منٹس کے دوران ہی انکاونٹر میں تبدیل ہوا اور جو ذرائع بتا رہے ہیں کہ دو سے تین ملٹن علاقے کے اندر موجود ہو سکتے ہیں پولیس کے پاس جو اطلاع تھے جس کی بنیاد پر اس کاروائی کو آگے بڑھائے جا رہا ہے فیلال مشترکہ آپریشن چل رہا ہے اور علاقے کی تازہ تصویریں بھی آپ کو دکھائیں گے جب اس علاقے کا محاصرہ کیا گیا تھا سرچ آپریشن میں تبدیل ہوا اور اب سے تھوڑی دیر پہلے کی تصویریں جہاں پر راشر رائیفلز کے جوان فوج اور سی آر پی ایف ایک ساتھ آپریشن کا حصہ بنتے ہوئے نظر آ رہی ہیں راہی نسار امارے نمائندے اس وقت ہمارے ساتھ پٹن سے راہی کیا مزید تفصیلات ہیں علاقہ ریاہیشی بتایا جا رہا ہے اور اس آپریشن میں ابھی تک کوئی کامیابی ملی ہے فورسز کو دیکھیں آسف جی یہاں پہ نورت کشمیر کا پٹن علاقہ ہے اور پٹن علاقے میں یہ ایک ایریا ہے وانی گام جو اب یہاں پہ بالا ہے وانی گام بالا ہے اور وانی گام بالا میں یہاں پہ فورسز کو اطلاع ملی تھی کہ علاقے میں یہاں پہ ملٹنٹ ہے تو آج رات کو ہی یہاں پہ کورڈن آف کر دیا گیا تھا پورا علاقے کو یہاں پہ محصرے ملی آ گیا تھا اور اس کے فورن بعد یہاں پہ تقریباً تین بجے رات کو سرچ آپریشن سٹارٹ کیا گیا تھا اور جو ہی یہاں پہ ایک پرانا مکان تھا جس میں گھر والے نہیں رہتے تھے جو ہی فورسز وہاں پہ نزدیک کوچھی تو وہاں پہ آپسی توزد مارائی سٹارٹ ہو گئی وہاں پہ فائرنگ سٹارٹ ہو گئی اور فائرنگ جو ہی وہاں پہ سٹارٹ ہوئی تو بتایا جاتا ہے کہ ابھی جو ابھی اگر ہم پانچ منٹ کے پہلے کی بات کریں یہاں پہ ابھی تو آفشل کنفرمیشن نہیں ہے مگر ابھی یہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ ایک ملٹنٹ ابھی ابھی وہاں پہ مارا گیا ہے اور یہاں پہ جو تصد مارا ہے اس صبح سے یہاں پہ چل رہی تھی اس میں یہاں پہ جو سراغ رسا کتا ہے اس کو بھی یہاں پہ گولی لگنے کی خبر ملی ہے تو ابھی اگر ہم یہاں پہ بتائیں کہ ابھی یہاں پہ انکاؤنٹر جاری ہے انکاؤنٹر بھی جاری ہے مزید تفصیلات کا انتظار تب تک رہے گا جب تک ملٹنٹو کے حلاقت کی پولیس کی جانت سے بھی تصدیق نہیں کی جائے گی بہت بہت شکریہ راہی تمام جانکاری کے لیے تفصیلات فرام کرنے کے لیے آپریشن کی تصویریں آپ کے سامنے ہیں اس وقت سرچ آپریشن جو انکاؤنٹر میں تبدیل ہوا تھا ایک ملٹنٹ کے جو مارے جانے کی خبر ہے ہمارے نمائندے بتا رہے تھے لیکن پولیس کی جانت سے اس پر تھوڑ دیر میں جیسے کنفرمیشن کی جاتی ہے تو آپ کے سامنے مزید ڈیٹیلز رکھیں گے فیلال یہ کاروائی منیگام بالا علاقہ ہے شمالی کشمیر جسے آپ نورت کشمیر کہتے ہیں بارہ ملاقہ یعنی اتری کشمیر کا علاقہ اس وقت آپریشن فیلال جاری ہے مزید آگے بڑھیں گے بات سیکیورٹی کے حوالے سے ہوئی ہے تو آج ایک اہم اجلاس سیکیورٹی اور منشاعت کے سمگلنگ کو روک تھام کے لئے بھی چندی گھڑ کے اندر احمد ہونے جا رہا ہے جی بالکل سیکیورٹی کو لے کر کے اور جو ہیمن ٹرافیکنگ کا ہو یا ڈرگ ٹرافیکنگ کا معاملہ ہوتا ہے ان تمام ہور سالانہ کانفرینس وزارت داخلہ کے بینر تلے ہوتی ہے اور ہر سال کی طرح اس سال بھی باز اپتہ طور پر وزیر داخلہ مدشاہ کی صدارت میں یہ میٹنگ چندی گھڑ کے اندر مندقض ہونے جا رہے ہیں جس میں جمہو کشمیر کی طرف سے لیفٹینین گورنر مانو سینہ کے ساتھ ساتھ چیپ سیکریٹی ڈاکٹر ایرون کمار مہتا ڈیریکٹر جنرل آف پولیس ایڈی یعنی ڈی جی پی دلباغ سنگھ اس سے تقریب کا حصہ ہوں گے اور جمہو کشمیر کی نمائندی کریں گے اور بتائیں گے کہ جمہو کشمیر میں سیکیورٹی سیناریو کیا کچھ ہے کیا کچھ صورتحال ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ ڈرگ ٹرافیکنگ کو لے کر جمہو کشمیر میں کیا کچھ اپ ڈیٹ ہے چونکہ ہر روز اس طرح کی خبریں آتی ہیں کہ جمہو کشمیر میں منشاہت کے ساتھ ڈرگ پیڈلر پکڑے جاتے ہیں منشاہت کو زبط کیا جاتا ہے تو اس طرح خبریں جمہو کشمیر سے مستسلہ آ رہی ہے جمہو کشمیر میں جس طرح سے منشاہت کا گراہ بڑا ہے وہ اپنے آپ میں تشویش کا موضوع ہے لیکن اس پر جمہو کشمیر انتظام ہے کہ جانب سے آج جب چنڈی گھر میں میٹنگ ہوں گی جب اس میں شامل ہوں گے تو کیا کوئی صفائی پیش کریں گے اور کس طرح سے یہ گراہ بڑا ہے یا کم ہوا ہے کیا کوئی توزیات پیش کی جائے گی یہ دیکھنے والی بات ہوگی لیکن یہ میٹنگ ہر سال جو ہوتی ہے وزارت داخلہ کے بینر تلے انتہائی اہم میٹنگ ہوتی ہے جس میں تمام ریاستوں سے بازابطہ توپر نمائندگی کرنے والے لوگ پہنچتے ہیں نمائندگی ہوم سگریٹی ہوتے ہیں تمام ریاستوں سے وہ پہنچتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اس میٹنگ کا ایک خاص پہلو یہ ہوتا ہے کہ کس ریاست میں سیکورٹی کو لے کر کے کیا کچھ انتظامات کیے جا رہے ہیں کیا کمیاں ہیں کیا خامیاں ہیں کیا ضروریات ہیں ان تمام پوائنٹ ہفیو سے بہت ہی اہم یہ ڈشکرشن اس میں ہوتا ہے بازابطہ توپر یہاں سے پلاننگ بھی بنائی جاتی ہے کہ ہمیں کسی ریاست میں اگر سیکورٹی کو لے کر کوئی پروبلم ہے کوئی مسئلہ ہے کوئی دلقت ہے تو اسے کیسے حل کیا جا سکتا ہے اور ہندوستان کی سیکورٹی کو داخلہ سیکورٹی کو یعنی اندرونی صورتحال جو ملک کی ہے اور اس کو مزید مستقم بنانے کے لیے تحفظ کوئی اقینی بنانے کے لیے چاہاں شہری ہو ملک ہو اس ریاستی سطح پر ہو ان تمام حوالوں سے جو تحفظ ہے اسے کیسے اقینی بنائے جا سکتا ہے تو سیکورٹی کو مزید مضبوط کرنے کے لیے اور کیا کچھ کیا جا سکتا ہے اس کی پلاننگ کی جائے جی اور ساتھ یہ جو ڈرگ ڈرگ کے ذریعے ہندوستان کے کئی ریاستوں میں بازابطہ طور پر پچھلے کئی سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈرگ کا ایک بازابطہ جال بچھا ہوا ہے اس جال کو اس ٹرافیکنگ کے رول کو کس طرح سے ختم کیا جا سکتا ہے اور کیسے ڈرگ پیڈلر کو کیفرے کردار تک پہنچایا جا سکتا ہے تو منشیال سے کیسے پاک کیا جائے اور جو خطرات ہیں داخلی خطرات اس سے کیسے ملک کو پاک کیا جائے ان تمام حوالوں سے بازابطہ طور پر اس میں ایک طرف جہاں بحثوں مباعثہ ہوتے اور اس کے بعد آگے کے مستقبل کے لیے پلاننگ بھی تیار کی جاتی ہے پلاننگ میں یہ حصہ رہتا ہے کہ جمع کشمیر اور پنجاب چونکہ بورڈر سٹیٹ ہیں پاکستان کے ساتھ دونوں کے بورڈرز لگتے ہیں کیسے منشیات کی جو ٹرافیکنگ ہے اس کو روکا جائے مسلسل اطلاعات آتی ہیں آگے چل کر آمادہ دشوار بھی آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن جو جو لوگ اس میں شامل ہوں گے ان میں وزراءالہ بھی ہوں گے پنجاب کے چیف مرسٹر ہوں گے ہریانہ کے ہوں گے ہمارچل پردیش کے ہوں گے پنجاب کے گورنر کم یوٹی چندگھڑ یعنی مرکز کے زمدہ ملاقہ چندگھڑ ہے تو وہاں کے لگی بھی ہوں گے ایڈمنسٹریٹر ہیں چیف سیکرٹریز ہیں دی جی بھی ان ریاستوں کے اور یوٹیز کے وہ آج اس میٹنگ کا حصہ ہوں گے اور آج کہا جا رہا ہے کہ سالانہ منات یاترہ بھی ڈسکس ہو سکتی ہے کیونکہ جس طریقے سے ابھی تین تالیس چوالیس روز تک یاترہ چلنی ہے کامیابی کے ساتھ خلال چل رہی ہے ایک آٹھ جلائی کو حدثہ پیش آیا تھا اس کے بعد باقی کل ملا کر پور امن رہی ہے تو اس پر بھی جو ہے چند منٹ تک بات چیز ضرور ہو سکتی ہے لیکن باقی جن جن لوگوں نے اس میٹنگ میں شامل ہونا ہے لیفٹ نیٹ گورنر جمہو کشمیر جو رحمت نے پہلے بتایا ڈاکٹر ارون کمار مہتا چیف سیکریٹری ہیں جمہو کشمیر کے اور ڈی جی پی ہیں چندیگڑ کے پنجاب کے ہریانہ کے ہمارچل پردیش کے اور جمہو کشمیر کے ضرائع کے مطابق کے تمام لوگ جو آج اس میٹنگ کا حصہ ہوں گے اور سب سے بڑی بات ہے کہ ان بورڈر سٹیٹس مر ایک تو یہ جو ڈرگز کی ٹریفیکنگ اور ساتھ سو ہتھیار یا اسلا جو سرہت پار سے آتا ہے حال یا کچھ ایسے شواہد ملے ہیں پورسز کے ہاتھ لگے ہیں انٹرنیشنل بارڈر پر یا اللو سی پر تو ان چیزوں کو روکا کیسے جا سکتا ہے یہ ایک بڑا سوال ہے اس پر مضبوط سٹرٹیجی کے ساتھ کیسے ایجنسیا مل کر کام کریں گی اس پر پہلے تو بریف کیا جائے گا اور اس کے بعد اس میٹنگ کا آگاز ہوگا اور آج پاکستان کے ساتھ لگنے والے بارڈرز جمہ کشمیر میں سلامتی صورتحال پنجاب کے اندر امن و قانون کی صورتحال ڈرنگ سے بچنے کے لیے اقدامات کیا اٹھائے جائیں اور ساتھ ہی ساتھ آمز این ایمونیشنز جو سرہت پار سے مسلسل آتا رہا ہے جس کے خلاصے پولیس اور باقی خفیہ ایجنسیوں نے کیے ہیں اس پر روک تھام کے لیے کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں یہ بریف کرنے کے بعد آگے کا پلان ترتیب دیا جائے گا ڈرگ اور ٹرائفیکنگ کے سیگورٹی کے حوالے سے جب بات ہو رہی ہے تو آگے بڑھتے ہیں اور ایک اور خبر جو ڈرگ کے حوالے سے ہی ہے خاص طرح سے جمہ کشمیر کے پس منظر میں ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہے جمہ کشمیر کو ٹررسٹوں کے ذریعے ملیٹنٹو کے ذریعے اور منشیات کے ذریعے کس طرح سے پاکستان تباہ کرنا چاہتا ہے ایک منصوبہ ناپاک منصوبہ بنا کر کے کام کر رہا ہے اس کی سچائی آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں جمہ کشمیر میں منشیات کے رجحان کے بڑھنے کے پیچھے کی جو سچائی ہے وہ دراصل پاکستان کی وہ ناپاک کوشش ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ مسلسل ستائیس مہینوں سے ناو ہزار چھے سو پچاس کروڑ کی ہیروین بزابطہ طور پاکستان سے بھیجی گئی ہے اور اس میں بھی حیرانی والی بات یہ ہے کہ ایلو سی یعنی لائنہ کنٹرول سے صرف تین کلومیٹر کی دوری پر منشیات سمگلنگ کی فیکٹری ہے اور اس کو بتائیے یہ جا رہا ہے کہ تین گروپ ایسے ہیں ٹروریسٹوں کے جو پی اوکے میں ابھی بھی ایکٹیو ہیں اور وہ صرف اور صرف اس کام کیلئے ایکٹیو ہیں وہ کس طرح سے منشیات کو جمہ کشمیر میں بھیج کر کے ڈرون کے ذریعے بھیجا جا رہا ہے اور اس کے ذریعے کس طرح سے وہ پیسے جمع کرسے اور اس سے پھر وہ ٹروریسٹوں کی ملٹنٹوں کی مدد کرسے کے اور جمہ کشمیر کے آمن کو غارت کرسے کے آپ کو بتاتے ہیں کہ جمہ کشمیر میں جو مسلسل ہم نے دیکھا کہ گراف بڑے ہیں منشیات کو لے کر کے ڈرون کو لے کر کے اور وہ روزانہ پیڈلر کی گرفتاری ہو رہی ہے دراصل یہ کوشش اسی پاکستان کے ناپاک منصوبوں کا حصہ ہے جو پاکستان مسلسل جمہ کشمیر کو دو زاویے سے دو طرح سے وضافتہ طور پر نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے پہلا ملٹنٹوں کے ذریعے وہاں کے آمن کو غارت کر رہا ہے اور دوسرا منشیات کے ذریعے وہاں کے نوجوانوں کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس کے نتیجے میں جو تصویر بنی ہے وہ ستائیس مہینوں کے اندر اگر نو ہزار چھے سو پچاس کروڑ کی ہیروین ہندوستان کی فوج اگر ضبط کرتی ہے ڈرگ کو ضبط کرتی ہے تو یہ اپنے آپ پہ سمجھ میں آتا ہے کہ جمہ کشمیر اور پنجاب چونکہ یہ دونوں سرحدی علاقہ سرحدی علاقے میں کس طرح سے ایکٹیو ہے پاکستان کی وہ ناپا کوشش کرنے والے منصوبیں جس کے تحت بازابطہ طرف جمہ کشمیر میں اور پنجاب میں منشیات کو فروغ دینے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ یہ جو تعداد آئی ہے یہ ستائیس مہینے کی تعداد آئی ہے سرکار کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ اس میں جو گرفتاریاں ہوئی ہیں وہ الگ ہے لیکن اس کے سب سے حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ صرف ایلو سی سے تین کلومیٹر کی دوری پر بازابطہ طور پر بتایا یہ جا رہا ہے کہ ڈراغ اسمگلنگ فیکٹری ایک ایکٹیو ہے اور اس کے ذریعے ڈراغ کی مدد سے ہندوستان کے چاہے وہ پنجاب کی ریاست ہو چندگڑ کا علاقہ ہو یا پھر ادھر جمہو ہو گشمیر ہو ان تمام علاقوں میں بازابطہ طور پر ڈراغ کے ذریعے اسمگلنگ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور ڈراغ کو بھیجنے کی کوشش کی جاتی ہے اور اس طرح سے ڈراغ کے ذریعے پیسے کما کر کے ملیٹنٹوں کی مدد کی جاتی ہے اور ملیٹنٹوں کو ہتھیار فرام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے ایک بڑا پوری فہرست آئی ہے اس میں پورا ڈیٹا ہے جو بتا رہا ہے کہ نو ہزار چھے سو پچاس کرو جو ستائیس مہینے میں ریکوور ہوا ہے اس میں سے اگر دیکھیں تو ایک سو اٹھائیس کیجی ہیروین صرف دو ہزار بیس میں بعد اپنا طور پر ایلو سی پر پگڑا گیا تھا دو ہزار بیس کی بعد اگر دو ہزار اکیس کی بات کریں تو ایک سو انٹھانویں کیجی ہیروین کو سیگورٹی فورسز نے ضبط کیا تھا اس کے بعد آپ کو بتا دیں کہ ابھی تک کے تین مہینوں میں دو ہزار بائیس کے ساٹھ کیجی ہیروین کو ضبط کیا جا چکا ہے تو تین مہینے میں اگر ساٹھ کیجی اور ایک سال کے اندر دو سو کیجی کے آس پاس یہ جو ہیروین ضبط کی جاری ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنے پڑے پہمانے پر منشیات کو فروغ دینے کے لیے جمہو کشمیر کے نوجوانوں کو تباہ کرنے کے لیے اور نشے کی لط میں اسے گرفتار کرانے کے لیے پاکستان مسلسل منصوبے بنا رہا ہے اور اس منصوبے کی ایک جیتی جاگتی تصویر آپ کے سکرین پر چل رہی ہے وہ تعداد جو سرکار کے جانب سے انتظامیہ کے جانب سے جاری کی گئی ہے آپ کو بتا دیں جو بتائے جا رہا ہے کہ ابھی تک کے جو انفرمیشن ملی ہے اس کے مطابق 1228 کیسے رگ ٹرافیکنگ کے ریجسٹر کیے گئے ہیں 2020 میں 1812 کیسے ریجسٹر کیے گئے ہیں اسے لے کر کے 1687 کیس ابھی تک کے ریکارڈ کیے گئے ہیں تو یہ ایک تعداد ہے جس میں آپ زن سکتے ہیں کہ گرفتار کتنے ہوئے کیسز کتنے آئے اور کتنی زبطیاں ہوئی ہیں یہ تمام بڑی تعداد ہے لیکن سب سے حیرانی والی اور موٹی بات یہ ہے کہ اس میں صرف اور صرف نقصان جمہ کشمیر کے نوجوانوں کا جمہ کشمیر کے سماج کا اور پنجاب سے ملحقہ جو سرحدوں سے ملتی جلتی ریاستے ہیں ان ریاستوں کو نقصان پہنچانے کی اس طرح سے کوشش چل رہی ہے وہاں کے نوجوانوں کو تباہ کرنے کی اس طرح کی کوشش چل رہی ہے تب ہی اگر 27 مہینے میں اتنی بڑی تعداد میں اگر اتنی بڑی تعداد میں اگر ہیروین زبط ہوتی ہے یا اتنے بڑے مقدار میں ہیروین زبط ہوتی ہے ڈرگ زبط کیا جاتے ہیں پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایلو سی سے تین کلومیٹر کی دوری پر جو فیکٹری چک کام کر رہی ہے وہ کتنے ایکٹیو موڈ میں کام کر رہی ہے اور اس سے بچنا کتنا مشکل اپنے ہمیں کتنا بڑا چیلنج ہندوستان کی سیکورٹی کے لیے اور ہندوستان کے سرحدی علاقوں کے رہنے والے سماج کے لیے ہوگا کل ملا کر آداد و شمار آپ دیکھیں گے تو 1200 سے زیادہ کیسز جو ریپورٹ ہوئے ہیں ڈرگ ٹیفکنگ کے صرف 2020 میں 1812 لوگ آریسٹ بھی ہوئے 2021 میں یہی کیسز جو ہیں تقریباً 1228 سے 1687 تک پہنچ گئے یعنی جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا ان کیسز میں 1812 23 سے 79 تک ان تمام لوگوں کی تعداد بڑھ گئی جن کو گرفتار کیا گیا جو ایسے کیسز ابھی تک سامنے آئے ہیں اور سب سے خطرناک صورتحال کیا ہے صرف جمہو کشمیر نشانے پر نہیں ہے پڑ اسی ریاست پنجاب بھی بارڈر سٹیٹس ہیں تو بہت قریب ابتدائے میں یہ رحمت نے آپ کو بتا دیا کہ سرحد کے آس پاس کیسے سرگرمیان جام دی جارہی ہیں پاکستانی رنجز بھی جانتے ہیں اس طرف کے افواج بھی جانتی ہیں لیکن یہ سب ان کی دیکھ ریکھ میں ہوتا ہے جو خوفیہ ایجنسیاں بتاتی ہیں جس کے بعد یہ اور یہ بھی ہے کہ سرحد کے اس پار بھی کچھ لوگ ہیں ملی بھگت سے ایسا کام ہو سکتا ہے جن کو بینکاب کیا جائے گا جو ذرائع بتاتے ہیں اور ان کے خلاب بھی کریک ڈاؤن شروع کر دیا گیا ہے وقت یہاں پر چھوٹے سے بریک کا ہے بریک کے اس پار فوراں حاضر ہوتے ہیں ایک اور بڑی خبر آپ کو بتائیں گے کہ ڈیلی ویجرز کو راحت ملی ہے یا نہیں عدالت کے اندر معاملہ پہنچا ہے چھوٹے سے بریک کے بعد آپ کو ڈیٹیلز بتاتے ہیں